بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اگر آپ کی سہتی کی اپلیکیشن جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہی آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ نے جو نمبر پہ ریجسٹرڈ کیا ہوتا ہے سہتی کی اپلیکیشن کو اس نمبر پہ آپ کو اوٹی پی کورڈ نہیں آتا کسی وجہ سے آپ نے جب آپ نے اکاؤنٹ بنایا تھا اور اکاؤنٹ بنانے کے ٹائم آپ نے جو نمبر سہتی کی اپلیکیشن میں دیا تھا وہ نمبر بھی آپ کے پاس چل رہا ہے لیکن کسی وجہ سے آپ نے اس کو لوگ آؤٹ کر دیا ہے اور دوبارہ سے جب لوگن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے نمبر پر جو اوٹی پی ہے جو کورڈ ہے وہ نہیں آرہا آپ پریشان ہیں سہتی کی اپلیکیشن جو ہے وہ اوپن نہیں کر پا رہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیا حل ہے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں تو اس کے لیے ایک کے تین طریقہ کار ہیں جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ آپ کو بتائیں گے جو بلکل آسان ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سہتی کی جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے ہی اوپن ہو جائے گی آپ کے سامنے یہاں پہ اپشن آ رہا ہے create an account and sign in کا تو بلکل نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ contact کا ایک اپشن آ رہا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے contact us اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو تین اپشنز ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں اپنے ویریفکیشن کوڈ کے لیے اگر آپ کو پروڑم آ رہی ہے آپ کا کوڈ نہیں آ رہا number one آپ call کر سکتے ہیں nine three seven پہ call کریں گے تو جیسے ہی call ملائیں گے call آپ کی لگے گی connect ہوگی آگے سے computer بولے گا تو آپ نے اس میں آپ کو دو language جو ہیں وہ ہوں گی ایک عربی ہوگی اور ایک انگلیش ہوگی تو اگر آپ اندازے سے تھوڑی بہت انگلیش بولنا سمجھتے ہیں یا عربی بولنا سمجھتے ہیں تو آپ انگلیش کے لیے آپ نے دو کا button دبانا ہے جیسے ہی دو کا button دبائیں اس کے بعد آپ نے پانچ کا button دبانا ہے دو کا button دبانے کے تھوڑی تر بعد آپ نے پانچ کا button دبانا ہے تو یہ direct call جو ہے سہتی کی customer service پہ چلی جائے گی وہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کے number پر OTP code نہیں آ رہا تو وہ آپ کے جو number ہے وہ سہتی system میں update کر دیں گے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ آپ کا problem جو ہے وہ solve کر دیں گے یہ صرف 937 پر call ministry of health کی طرف customer service کی طرف جائے گی ضروری نہیں کہ آپ کا OTP کا ہی مسئلہ ہے verification code کا ہی مسئلہ ہے تب ہی آپ 937 پر call کریں 937 پر آپ مختلف inquiries کے لئے بھی کر سکتے ہیں کرونا وائرس سے related inquiries کے لئے یا boster dose یا first dose یا second dose کی اگر آپ کو کوئی problem ہے آپ نے second dose لگوا لی ہے لیکن آپ boster dose کا appointment آپ کا شو ہو رہا ہے آپ اس کو book کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو دوبارہ سے پھر سے ہی second dose کا شو کر رہا ہے یا آپ کا جو vaccine لگوای ہے وہ سہتی کی application میں update نہیں ہوئی تو اس لئے بھی آپ customer service پہ call کر کے سہتی کی جو help line ہے اس پہ بات کر کے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا medical جو certificate ہے وہ سہتی میں update نہیں ہوا boster dose update نہیں ہوئی یا آپ کو تین مہینے گزر گئے ہیں لیکن تین کیا آپ کو دوسری dose eligible نہیں ہے boster dose کے لئے تو پھر بھی آپ یہاں پہ 937 پہ call کریں اور complain کر سکتے ہیں best طریقہ 937 پہ call کریں یہی ہے اس کے علاوہ آپ twitter کے ذریعے بھی ان کو tweet کر سکتے ہیں whatsapp بھی ہے آپ whatsapp کے ذریعے بھی ان کو messages کر سکتے ہیں لیکن میرے جو تجربہ ہے اس کے لئے best یہی ہے کہ آپ 937 پہ call کریں جیسے computer بولے گا english کو select کریں تو دو دمائیں اس کے بعد تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ 10-15 second کے بعد آپ نے 5 کا button بنا ہے تو آپ کی call جو ہے وہ customer service کی طرف لگ جائے گی وہاں پہ آپ ان کو اپنا جو بھی issue ہے verification code کا مسئلہ ہے booster dose کا مسئلہ ہے first dose کا second dose کا medical certificate کا مسئلہ ہے تو وہ آپ ان کے ساتھ share کریں تو آپ کا جو problem ہے وہ solve ہو جائے گا امید ہے کہ سب بھائیوں کو سمجھ آ گئے ہوگی پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے نیچے comments بکس میں مسئلہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جو بھی جواب ہوگا آپ کو ضرور دیں گے انشاءاللہ جلد ہی نئی information نئی update کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ